موسیقی یہ خبر شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ دنیا کی سب سے ورد انسان جو کہ ایک محلہ تھی ان کا 119 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا کسی کے مرنے کی خبر کو دکھت ہی مانا جاتا ہے مگر ہمارے یہاں اتنی عمر میں مرنے والے کا دکھ نہیں منایا جاتا بلکہ اسے دھوم دھام سے ودا کیا جاتا ہے ویسے بھی اتنی عمر تک جینا وہ بھی بینا کسی فیزیکل پرابلم کے ایک طرح کی اچیومنٹ ہی تو ہے ورنہ آج کل کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اتنی گمبھیر بیماریاں ہو رہی ہیں شاید اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان بس چلتے ہاتھ پر اٹھا لے راچین گرنثوں میں بڑھا ہے کہ ایک سمیں میں رشیمونی ہوتے تھے جو ہزاروں سال جیتے تھے شاید اس سمیں جیون اتنا کٹھن نہیں ہوتا ہوگا فیزیکل لیبر تو ہوتا تھا پر مینٹل پریشن شاید اتنا نہیں ہوتا ہوگا ایک ریپورٹ پڑی تھی میں نے جس میں لکھا تھا کہ آج کے دور میں پانچ سال کے بچے کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی آج سے دس سال پہلے پچاس سال کی ویکتی کو ہوتی تھی یعنی انسان پر تناب دواب بڑھتا جا رہا ہے بچے اپنا بچپن کھو رہے ہیں جوانی کارپوریٹ کے کمپیٹیشن میں زائع ہو رہی ہے ہر طرح کا پولیوشن بڑھ رہا ہے ایسے میں کون کمبخت ہے جو اتنا لمبا جینا چاہے گا پرانے زمانے میں دیرگھائی ہونے کا عاشرواد دیا جاتا تھا آج کل تو عاشرواد بھی بدل گئے ہیں آج کل کہا جاتا ہے خوش رہو کیونکہ آج کل سب خوشی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں مگر خوشیاں ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں آتی ہیں ہزاروں میڈیٹیشن سینٹرز ہیں جو آپ کو اندر کی خوشیوں سے روبرو کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں بہت سے گروہ ہیں جو خود خوش دکھائی دیتے ہیں مگر ان کے ششے اور ششیاؤں کو کبھی کھل کر ہستے دیکھا ہے انٹرنیٹ پر بہت سے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو چلا چلا کر یا پھر کبھی دوسروں کا مزاگ بنا کر خوش رہنے کا رہز سے سمجھاتے نظر آتے ہیں حالانکہ مجھے شخ ہے ان کے خود کے خوش ہونے پر کوئی سٹینڈ اپ کومیڈی سے ہسانے کی کوشش کرتا ہے کوئی بھگوان کی شرن میں جانے کا سندیش دیتا ہے تو کوئی یوک کو اپنانے کا جتنے لوگ اتنے خوش رہنے کے طریقے خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتے لوگ ہر کسی کو آزماتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو سچمچ خوشیاں تلاش پاتے ہیں 90% لوگ واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے Back to the Pavilion پچھلے کچھ سالوں میں ہم سب نے دیکھا کہ بڑی بڑی سیلیبرٹیز نے بھی خود اپنی زندگی کا انت کر لیا جب اتنے نام والے پیسے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو ایک عام انسان کے لیے جینا کتنا مشکل ہو گیا ہوگا اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے مشکلیں تو خیر زندگی کا ٹوٹ حصہ ہیں ان سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا اور دیکھا جائے تو مشکلیں ہیں تو جینے کا مزا ہے آپ ناؤ چلا رہے ہو اور پانی ایک دھارہ میں سیدھے سیدھے بہے جا رہا ہے ناؤ چلے جا رہی ہے تو آپ کو ناؤ چلانے میں مزا آئے گا مجھے تو نہیں آئے گا جب تک پانی میں تھوڑی رفتار نہ ہو ہوا نہ بہے آپ کو چپو چلانے یا پیڈل مارنے میں محنت نہ کرنی پڑے تو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہے اسی لئے مشکلوں سے گھبرا کر جیون کا انت کرنا تو کوئی سمجھداری نہیں ہے پر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو چننے کا حق ملے تو آپ اپنے لئے کتنا لمبا جیون جینا چاہیں گے اور کیوں اس سوال کا جواب آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ایسے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو مرنے سے ڈڑتے ہیں مگر سو سال سے بھی زیادہ جینا سوچئے اگر آپ کو سو سال سے اوپر کی زندگی ملے تو جاپان کی یہ مہیلہ کین تناکہ کی عمر موت کے وقت ایک سو انیس سال کی تھی انیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی ایسے میں پریوار کے کتنے لوگوں کو انہوں نے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور خود کو ایک دم اکیلہ بھی پایا ہوگا اپنی زندگی کے آخری سال انہوں نے کیئر ہوم میں بتائے تھے حالانکہ ان کی صحت آخری وقت تک بلکل ٹھیک تھی مگر کتنے لوگ اس عمر تک پہنچ کر پوری طرح سوست رہ پاتے ہیں کہ ان تناکہ کا نام دنیا کی سب سے عمر دراز مہیلہ کی طور پر گنیز بکھ میں شامل ہوا تھا پر کیا سچ مچ اس ریکارڈ سے انہیں کوئی خوشی ہوئی ہوگی نیوز پیپرز میں آرٹیکلز میں تو یہی پڑھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو پوری طرح جیا ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو پر دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی زندگی ویسی ہوتی نہیں ہے جیسی وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں یا جیسی لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کین تناکہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے مہا بھارت کے بھیشم پتا مہ یاد آگئے جنہیں اچھا مرتیو کا وردان تھا تھا تو یہ وردان مگر ان کے لئے ابھی شاپ بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے کئی پیڑھیوں کو مرتے دیکھا خود کو شکتی شالی ہوتے ہوئے بھی اشکت ہوتے ہوئے دیکھا اور کتنے ہی انہاچار ہوتے ہوئے انہیں دیکھنے پڑے تو لمبا جیون کیا واقعی سخد ہو سکتا ہے آپ کلپنا کیجے ایک فلم کی جسے آپ کو پورا دن بیٹھ کر دیکھنا پڑے تو کیا آپ بوڑ نہیں ہو جائیں گے چلیے کلپنا مت کیجے ٹی وی دھارا بھائی کو کو دیکھ لے جو سالوں سال چلتے ہیں ربڑ کی طرح ان کی کہانی کھچتی چلی جاتی ہے کوئی بھی سینسبل انسان ایک وقت کے بعد انہیں نہیں جھیل پاتا زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے اگر اس میں کچھ ایکسائٹمنٹ نہ ہو کچھ نیا نہ ہو تو جینے کا کیا مزہ جب خوشیاں یا غم باتنے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے اپنے ہی نہ ہو تو ایسی لمبی زندگی پا کر آپ کریں گے کیا ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آف یو ڈیفرنٹ ہو لیکن میں اس ٹائلوگ کو فالو کرنا چاہوں گی آپ نے بھی سنا ہوگا بابو مشائے زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے بڑی زندگی جس میں کچھ کر گزرنے کا احساس ہو جو سار تھک ہو نرر تھک نہیں یعنی پیدا ہوئے اور ایک دن یوں ہی مر گئے اسے تو زندگی نہیں کہا جا سکتا جس کا کوئی ادیشے ہی نہ ہو بڑی زندگی کا مطلب اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے پر وہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں کچھ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا سب کچھ میں بتا دوں گی چاہتے ہیں تو چانل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولے گا ابھی کے لئے نیتو کی طرف سے نمسکار